کرتار پر راہ داری منصوبے کی تکمیل مکمل ہونے پر زیرو پوائنٹ پر پاکستانی حکام اور بھارت نے اپنے اپنے گیٹ لگا دیئے رینجر کے چاہ خوچابن دستوں نے زیرو پوائنٹ پر کنٹرول سنبھال لیا اس مقام پر موجود ہے نوز اشتیاق ربانی جی اشتیاق جب الکل میں اس وقت موجود ہوں کرتار پر راہ داری کی اس زیرو پوائنٹ پر جو نو نومبر کو حکومت پاکستان کھولنے جارہی ہے جس کا وزیراعظم پاکستان عمران خواہ افتتا کریں گے میرے اکمہ وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے پاکستانی حدود میں بھارتی جو سکھیت یاتری ہوں گے وہ داخل ہوں گے اور یہ پاک رینجر کے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت دونوں طرف جو گیٹ لگایا گیا ہیں ایک طرف پاکستانی حکام کھڑے ہیں دوری طرف جو بھارتی رینجر کے حکام ہیں وہ کھڑے ہیں یہ زیرو پائنٹ وہ مقام ہے جس کا چند دن پہلے یہاں پر ایک معادہ بھی ہوا تھا لیکن معادہ کے بعد اب جب راستہ کھلنے جا رہا ہے تو اس راستہ کھلنے کے بعد وزیراعظم پاکستان کی افتتا کے بعد یہاں سے جو سکھیاتری ہیں وہ آئیں گے اور جس کے بارے میں گورنر پنجاب چند دن پہلے جب پہنچے ہیں تو ان کا یہ بتانا تھا کہ یہاں سے پانچ ہزار سے داس ہزار سکھیاتری پاکستان میں جو ان کی مذہبی درگاہ ہے جسے بابا گورنر نے جس کو حکومت پاکستان نے کلیل مدد میں مکمل کیا ہے اس درگاہ پر آیا کریں گے اور کرتار پر راہ داری پر اپنے درشن کریں کرتار پر راہ داری منصوبے کی تکمیل مکمل ہونے پر زیرو پوائنٹ پر پاکستانی حکام اور بھارت نے اپنے اپنے گیٹ لگا دیئے رینجر کے چاک و چاپن دستوں نے زیرو پوائنٹ پر کنٹول سنبھال لیا اس مقام پر موجود ہے نبوز اشتیاک ربانی جی اشتیاک جب بلکل میں اس وقت موجود ہوں کرتار پر راہ داری کیا اس زیرو پوائنٹ پر جو نو نومبر کو حکومت پاکستان کھولنے جاری ہے جس کا وزیراعظم پاکستان عمران خواہ افتتہ کریں گے میرے اکمہ وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے پاکستانی حدود میں بھارتی جو سکھیت میں یاتری ہوں گے وہ داخل ہوں گے اور یہ پاک رینجر کے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت دونوں طرف جو گیٹ لگائے گئے ہیں ایک طرف پاکستانی حکام کھڑے ہیں دوری طرف جو بھارتی رینجر کے حکام ہیں وہ کھڑے ہیں یہ زیرو پوائنٹ وہ مقام ہے جس کا چند دن پہلے یہاں پر ایک معاہدہ بھی ہوا تھا لیکن معاہدہ کے بعد اب جب راستہ کھلنے جا رہا ہے تو اس راستہ کھلنے کے بعد وزیراعظم پاکستان کی افتتہ کے بعد یہاں سے جو سکھیاتری ہیں وہ آئیں گے اور جو ایک جس کے بارے میں گورنر پنجاب چند دن پہلے جب پہنچے ہیں تو ان کا یہ بتانا تھا کہ یہاں سے پانچ ہزار سے داس ہزار سے کیاتری پاکستان میں جو ان کی مذہبی درگاہ ہے جسے بابا گرونہ نے جس کو حکومت پاکستان نے کلیل مدد میں مکمل کیا ہے اس درگاہ پر آیا کریں گے اور کتر پر رہ داری پر اپنے درشن کا جائے کریں گے